السلام علیکم نار بیان اور اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ولام مہدین صدیقی افیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل موٹفکیشن کو آن کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں پڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں بیٹھ کر پڑھ لیجئے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کر پڑھ لیجئے اشاروں سے پڑھ لیجئے جب تب ہوش و ہوا سلامت ہے نماز ہر صورت ادا ہونی چاہیے بولو ہر صورت مولوی ری کڑے پاس ہے لگ پھنے نمازنی گل جے آگئی انتزم کت ہے بولنا بہرہ اللہ خوش رکھے سلامت رکھے آپ کو آپ خوبصورت مجھے ایمان سے پر نور اور خوش خوبصورت خوش و خرم نظر آتے ہیں چہرے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب اہل ایمان ہیں اہل محبت ہیں اہل عدب ہیں اور سب سے بڑی بات اہل نسبت ہیں کہ اسی پاقیزہ نسبت کی بدولت ہمارا ایمان بھی سلامت ہے عدب رسول کی دولت بھی نصیب ہے محبت رسول کی نعمت بھی نصیب ہے دعا کرو اللہ اس پر استقامت کی دولت عطا فرمائے ہمارے آقا بڑی شان والے بڑی شان والے ہمارے آقا یعنی آقا ہمارے میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائے دنیا میں تشریف لائد و پاکیزگی کی حالت میں سجدہ فرمایا اور بھی بہت عجائب و غرائب کا ظہور ہوا ہے وقت نہیں لیکن میراج شریف کی حوالہ سے میں یوں عرض کروں گا آقا ہمارے بڑی شان والے اللہ کریم نے کتنا عروج عطا فرمایا کتنی رفعتوں سے نوازا کہ عقل انسانی کی رسائی جہاں تک نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے ممکن ہی نہیں ارے عقل انسانی تو در کے نار جبریل امین کی بھی رسائی جہاں تک نہ ہو سکے پھر ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا سجدے سے بات چلی میں عنوان سے اٹیج رہتا ہوں سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ اور سجدہ آجزی کی انتہا ہوتی ہے اور یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے بڑا ہی پسند اللہ کو اپنے اس بندے سے بہت پیار آتا ہے جو بندہ اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں خم کر کے سبحانہ رب العالی کی صدا بلند کر دیتا ہے میرے مالک تیرے جیسا عظیم کوئی نہیں میرے جیسا حقیر کوئی نہیں تو کرم کی برسات فرمو پھر کوئی اس کی رحمت سے بعید نہیں کہ رحمت خدا بندی اس کو اپنے حصار میں لے لیتی اس لیے آجزی کرتے چلے جاؤ پانچ وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتے چلے جاؤ اور میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توازہ علی اللہ فقد رفعہ اللہ جو جتنا زیادہ اللہ کے لیے آجزی اور انکساری کرتا جاتا ہے میرا رب اتنا ہی اس کا مقام بلند و بالا فرما دیتا ہے دیکھو میرے دوستو بذرگو عام انسانوں میں مسلمان زیادہ آجزی کرتا ہے لہذا مسلمان کا مقام عام انسانوں کی نسبت بلند و بالا ہوا کرتا ہے پھر مسلمانوں میں سب سے زیادہ آجزی ولی کرتا ہے اور اس لیے ولی کا مقام عام ایمان والوں کی نسبت بلند و بالا ہوتا ہے پھر غانس ہیں کتب ہیں عبدال ہیں عطاد ہیں یہ زیادہ آجزی کرتے ہیں عام علیاء کی نسبت ان کے مقام بلند و بالا ہوتے ہیں پھر تابعی زیادہ آجزی کرتا ہے اس کا مقام دیگر مخلوق کی نسبت بلند و بالا پھر صحابی زیادہ آجزی کرتا ہے اس کا مقام بلند و بالا پھر نبی زیادہ آجزی کرتا ہے میرے دوستو پھر نبیوں کی صفوں میں رسولوں کی صفوں میں جب آئیں گے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی صفوں میں ہمارے آقا علیہ السلام کی آجزی اور منکسر المزاجی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اسلام علیکم نار بیان اور اسلامیک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ولام مہیدین صدی کی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں موسیقی